ماسٹر انفو ٹی وی کے تمام دوستو اسلام علیکم آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کمہار یا رحمانی قوم کے بارے میں یہ قوم کہاں سے آئے ان کا کیا مذہب تھا اور آج یہ لوگ کس حسیت سے جانے جاتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب آج ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے ناظرین رحمانی کاسٹ کے لوگوں کو کمہار یا کمار بھی کہا جاتا ہے رحمانی لوگوں کو برطن بنا کر دیتے ہیں اس لیے ان کو انگلش میں بورٹر بھی کہتے ہیں برسغیر پاک و ہند میں یہ رحمانی یا کمہار لوگ اناج کی خرید و فروخت کرتے تھے اس لیے جو لوگ برطن بناتے ہیں وہ خود کو آج بھی کمہار کہتے ہیں لیکن جو لوگ اناج کی خرید و فروخت کرتے ہیں وہ خود کو کمہار نہیں بلکہ رحمانی کہلاتے ہیں کمہاروں یا رحمانوں کا ابائی مذہب ہندو تھا ہندووں سے مسلمان ہوئے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنی ذات یا کاسٹ کے ذریعے جانے جاتے ہیں اس لیے کمہار قوم کے افراد ہندو اور مسلمان دونوں میں پائے جاتے ہیں ہندووں میں کمہار کو مٹی کا دیوتا بھی کہا جاتا ہے تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہندووں میں کمہار کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے اور ہندووں کے دیوتا برہما کے ساتھ اس کو منصوب کیا جاتا ہے برہما کے نو بچے تھے جن میں سے ایک بچے کا نام کمہار تھا جی ہاں ان کے نو بچوں میں سے ایک بچے کا نام کمہار تھا واقعہ کچھ یوں ہے کہ برہما نے اپنے بچوں کو کھانے کے لیے گنہ دیا جو کہ سب بچوں نے گنہ کھا لیا لیکن کمہار نامی بچے نے اس گنے کو ایک مٹی کے برطن میں رکھ دیا اور اس برطن میں پانی ڈال دیا جس کی وجہ سے گنہ کی جڑھیں پھوٹ پڑی جب برہما نے اپنے بچوں سے گنہ کے بارے میں پوچھا کوئی بھی بچہ گنہ نہ دے سکا لیکن کمہار نے وہ گنہ برہما کو دے دیا برہما بہت خوش ہوا کہ کمہار نے گنہ ابھی تک رکھا ہوا ہے برہما نے کمہار کی اسی بات سے خوش ہو کر اسے مٹی کے دیوتا کا لقب دے دیا مسلمانوں میں کمہاروں کے دو گروپ ہیں ہانیا اور ملیش ہندووں میں کمہاروں کے زیادہ گروپ ہیں انڈیا میں دیسی اور ملتانی کمہار پائے جاتے ہیں گرداسپور میں پنجابی اور کشمیری کمہار گجرات میں ان کا گانا بجانا ان کا کام ہے پاکستان میں کمہار برطن سازی کے ساتھ کاشت کاری کا کام ہی کرتے ہیں جبکہ پتہ چلتا ہے کہ کمہار جلال باکر کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کمہاروں کو گدھا یا خچر پالنے والے کمہار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کمہار برطن بنا کر ان کو گدھوں اور خچروں پر لاد کر بیچنے جاتے ہیں ان کو گدھا یا خچر پالنے والے لوگ بھی کہا جاتا ہے تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو کمہار اینٹ پکانے اور برطن بنانے والے لوگ تھے تاریخی طور پر اس بات کا احسار بھی ملتا ہے کہ پنجاب کے وسطی ازلا میں ان کی کاخی اکثریت پائی جاتی ہے پنجاب میں کمہار ہی وہ قوم ہیں جو گدھوں کے ذریعے اناج کی خرید و فروخت کی نقل و حمل کرتے ہیں پنجاب میں قدیم دور میں کمہار ایک ٹرانسپورٹر کی حصیت بھی رکھتے تھے وہ اس کے حدیعے لوگوں سے اناج اور پیسے لیتے تھے اس کے علاوہ کمہار اینٹیں، مٹی اور کوئلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہچانے کا کام کرتے تھے کمہاروں کی سماجی حصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ زیادہ تار مہنتی لوگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ کمہار بہت ہنرمند قوم ہے مٹی کے بردن بنانے میں ان کا کوئی سانی نہیں